اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اکدتن من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علیہ وحبمد وعلم حبمد وعجل فرجوں انشاءاللہ سب عزیزان اگرامی خیر وافیت سے ہوں گے آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات عرض ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ آج ایک عنوان ایک موضوع قرآن کریم کے اندر سے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کیونکہ قرآن کریم کی طابعہ ہدایت ہے اور ہم نے اس کی ہر آیت سے ہدایت لینی ہے اس میں تدبر کرنا ہے اس میں غور و فکر کرنا ہے قرآن کریم تدبر کی دعوت دیتا ہے اور اس تدبر کے مرحلے سے گزر کے جو ہے وہ ہم نے در حقیقت اس ہدایت تک پہنچ رہے ہیں لِيَدْدَبَّرُ عَيَادِهِ اس قرآن کی آیات میں تدبر کرے جب تدبر کریں گے تو ہم ہدایت تک پہنچیں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں قصص بھی بیان کی ہیں وہ بھی ہدایت ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بہت ساری مثالیں دی ہیں وہ بھی ہدایت ہیں تو ایک پورا عنوان ہے قرآن کریم میں قصص کا قرآن کریم میں بہت سارے ایسے قصے ہیں بعض تولانی قصے ہیں بعض چھوٹے قصے ہیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے ایک تولانی قصہ ہے ایک ہی جگہ پہ بیان ہوئے اچھا بعض قصص تولانی ہیں لیکن ایک جگہ پہ بیان نہیں ہوئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے وہ مختلف جگہ پہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے ایک جگہ پہ نہیں ہوا بعض قصے ایسے ہیں کہ جو ایک ہی جگہ پہ بیان ہوئے ہیں اور چھوٹے سے ہیں ٹھیک ہے انہی میں سے ایک قصہ سورہ آراف کے اندر آیہ نمبر 175 و 176 کے اندر بیان ہوئے ہیں ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں پھر اس کے ترجمے کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کی مختصر سی تفسیر اور ہم اس سے ہدایت لیں گے اور یہ خاص طور پر یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر رہی ہے یہ خواس کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ درس ہے وہ میں ارز کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سنا دیں ان کو یعنی پیغمبر اگرامی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کو سنا دیں ان کے سامنے تلاوت کر دیں اس شخص کے حال کو جس کو ہم نے آیات دی تھی ٹھیک ہے پھر اس سے لے لی یعنی اس کو ہم نے نشانیاں دی تھی آیات نشانیوں کو کہتے ہیں ہم نے اس کو نشانیاں دی تھی اس کو آیات دی تھی علماء نے بیان کیا ہے کہ مفسرین نے اس کے پاس اسم آزم تھا یعنی وہ ہاتھ اٹھا مستجاب الدعوہ تھا وہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی فنسلخ منہ پھر اس سے لے لی ٹھیک ہے فَعَتْبَعَهُ الشَّيْطَان کیوں کیونکہ اس نے شیطان کی پیروی کی اور گمراہوں میں سے ہو گیا من الغاوین ہو گیا ان گمراہوں میں سے ہو گیا وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَانَاهُ بِهَا اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کی رتبے کو اور مزید بلند کر دیتے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ الْإِلَالَرْضَ لیکن اس نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا ایسے عمل کی یعنی وہ زمین پر جا گر کیوں وَتَّبَعَهَوَا اپنی خواہش کی وجہ سے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ اور اس کی مثال کتے سی ہے ٹھیک ہے اس کا حال ایسا ہے جیسے کتہ ہے اس پر اگر بوجھ لاد دیں تو بھی ہامتہ ہے نہ لاد دیں پھر بھی جو ہے وہ ہامتہ ہے یہ مثال ہے ان لوگوں کے لئے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَدَّبُ بِآیَاتِنَا یہ مثال ہے ان لوگوں کے لئے جو ہماری نشانیوں کو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں فَقْسُسِ الْقَسَسَا آپ قصص کو بیان کریں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ شاید کہ یہ لوگ تفکر کریں غور و فکر کریں اصل میں اس میں جو ہدایت ہیں کا پہلو خاص طور پر ان خواست کے لئے کیونکہ یہ شخص کے متعلق ہے اس کا نام تاریخ میں سنی شیعہ کتابوں میں جو آیا ہے وہ بَلَمْ بَعُوْرَا ہے بَعُوْرَا 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 ٹھیک ہے اس کی میں داستان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کون تھا کہاں سے تھا اور اس کی یہ کنڈیشن کیوں بھی اس سے پہلے ایک انوان ذرہ میں سمجھنا ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہمیشہ معاشروں کے اندر مختلف طبقات ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسلامی سوسائٹی میں بھی یہی کنڈیشن ہے مختلف طبقات ہیں ان میں سے ایک ہم عوام کہتے ہیں دوسرا خواست ٹھیک ہے اچھا اب خواست جو خاص لوگ جو ہوتے ہیں خواست جو ہوتے ہیں ان میں علماء بھی ہیں ان میں سکولرز بھی ہیں ان میں جو ہے وہ سیاستدان بھی ہیں ان میں قبیلوں کے سردار بھی ہیں یہ سب آ جاتے ہیں یہ خواست خاص لوگ ہیں خواست لوگ کن کو کہا جاتا ہے خواست کن کو کہا جاتا ہے جو فیصلہ کن لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو لائن دیتے ہیں جو لوگوں کو جہد دیتے ہیں آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر ہم میں اس ایک بڑی تعداد مسلمان سوسائٹی میں ہمیشہ ایسا آئے کہ علماء کے ساتھ وابستہ ہیں یا خواست کسی نہ کسی خواست میں سے کسی نہ کسی کڑی سے ہم وابستہ ہیں انہی سے ہم آرڈرز لے رہے ہوتے ہیں اچھا اسی میں آپ دیکھیں کہ علماء کا ایک بڑا خاص کردار ہے اسلامی دنیا میں سب عدیان میں علماء کا ایک قلیدی کردار رہا ہے اور آج بھی ہے اور آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے اس موضوع کو تفصیل سے بیان کیا احبار اور رہبان جو میں نے قلیدی یعنی ایک بہت اہم رول رکھتے تھے اور رکھتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی اس طریقے سے اب یہ جو ہیں یہ ہمیشہ جہاں پہ ان کے پاس دیکھیں جہاں پہ ان کی عظمتیں ہیں جہاں پہ ان کی ویلیو ہے معاشرے میں اور ان کو کرامت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہاں پر ہی یہ ہمیشہ خطرے میں بھی رہتے ہیں ان کے اوپر مختلف خطرات ہوتے ہیں دیکھیں ایک خطرہ خود ان کا نفس امارہ ان کے لئے دوسروں سب کے لئے خطرہ ہے لیکن ان کے لئے زیادہ ہوتا ہے اسی طرح شیطان بھی ان کے اوپر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اگر اس کو گمراہ کر دوں گا اذا فسد العالم فسد العالم جب عالم فاسد ہو جائے عالم فاسد ہو جاتا ہے اچھا پھر بعض لوگ آپ کی سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاص الخاص ہوتے ہیں جو خواست کو بھی لائن دے رہے ہوتے ہیں یعنی جس طرح سیاستدانوں میں بہت سارے سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے سیاستدانوں کو لائن دیتے ہیں اس طرح علماء میں بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں پھر جو آگے علماء کو لائن دیتے ہیں ان کی شخصیت میں اور زیادہ حساسیت آجاتی ہے جس طرح شیعہ کے ہاں مشتہدین مراجع ہیں اہل سنت کے ہاں مفتیاں مفتی حضرات ہیں یا مشتہد حضرات ہیں ان کے ہاں بھی مشتہد کا تصور ہے لیکن آج کل ان کے ہاں مشتہد نہیں مفتی کہتے ہیں خب یہاں پہ آپ غور کریں کہ یہ خاص الخاص جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں اچھا اب خطرہ ان کے لئے اور زیادہ کب بڑھ جاتا ہے عام روٹین سے جب یہ کسی خاص سیچویشن میں چلے جاتے ہیں مثلا عالم اسلام کے خاص حالات اگر ہو جائیں اس میں ان کی سیچویشن اور زیادہ حساسیت یعنی اور زیادہ حساس ہو جاتی ہے مثلا جس طرح ابھی پوری دنیا کے اندر یہ جو غزہ کا عنوان ہے یہ اب سب کو پتا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ آئندہ والی نسلوں کے لئے بڑا مہم ہے ادھر مسلمان اب کیا کرتے ہیں کون سا رول پلے کرتے ہیں یہ آئندہ نسلوں کے لئے فیصلہ کون ہے یہ اگلی کئی صدیوں تک اثرات اپنے رکھے گا اور تاریخ میں ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے ایسے حادثات ہوئے ہیں جنہوں نے پھر کئی صدیوں تک اپنے اثرات دکھائیں توجہ کریں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پوری تاریخ میں آپ دیکھیں مثلا جس وقت کربلا کا واقعہ ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کے خلاف قیام کیا تو یہ ایک بڑی حساس کنڈیشن تھی حساس سیچویشن تھی یہاں پہ علماء کا بہت بڑا امتحان تھا قبیلوں کے سرداروں کا بہت بڑا امتحان تھا وہ کیا کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات بھی یہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے آزمائش ہوگی تمہاری بغیر آزمائش کے بغیر فتنہ کے فتنہ یعنی یفتنون فتنہ آزمائش کے تم کبھی بھی درجہ نہیں پاسکتے کبھی بھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس نے امتحانات سے گزرنا ہے اچھا اب جن کو اللہ تعالیٰ نے جتنا مقام دیا ہے ان کا اتنا ہی زیادہ امتحان ہے اب آپ دیکھیں کہ خواہ خواست جو ہوتے ہیں وہ ایسے مرحلوں پہ اگر ڈگمگا جائیں یا شیطان کے ہاتھ چڑ جائیں تو یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے جس طرح بہت تحریک میں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت بنی اسرائیل میں آئے تو بنی اسرائیل میں ان کا آنا خود فیرون کی حکومت یہ بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے کے مطابق یہ بہت سخت دور تھا دینداروں کے لئے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نجات دہندہ شخصیت بھیدی اب خواست کی آزمائش شروع ہوئی سب کی آزمائش شروع ہوئی وہ کیا کرتے ہیں کیا رول پلے کرتے ہیں خود فیرون کے دربار میں آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے ایک مومن آل فیرون وہ بھی اپنا کردار نبا رہے ہیں لیکن اسی طرف دوسری بہت ساری شخصیات ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ اور وہ مومن آل فیرون کی پوری داستان ہے اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کامیابی سے نکلتے ہیں اور فیرون غرق ہوتا ہے تو ایک قوم کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آڈر آیا کہ آپ نے ان کے اوپر بھی حملہ کرنا ہے آپ نے ان کے شہر میں داخل ہونے ہیں اس کو قرآن کریم نے قوم جبارین جبارین سے تعبیر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصص میں جہاں واقعات ہیں ان کا بھی ذکر ہے اب قوم جبارین میں بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ شخص جس کا نام بلم باؤر تھا یہ وہاں پہ رہتا تھا میں وہ داستان جو اہل سنت کی کتب سے ناکل ہوئی ہے شیعہ سنتی سب کتابوں میں ناکل ہوئی ہے اہل سنت کی جو کتب سے ناکل ہوئی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو واقعہ ناکل ہوئی ہے اس طریقے سے کہ مذکورہ آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ قصہ سنا دیں ٹھیک ہے یعنی لوگوں کو سنا دیں اچھا اب کیا قصہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ناکل کیا گیا ہے روایت ناکل ہوئی ہے کہ اس شخص کا نام بلم بن باؤرہ تھا باؤرہ باؤر نہیں باؤرہ یعنی آخر میں الف اور حمزہ ہے بعض نے اور بھی اس کے نام لکھے ہیں لیکن بلم بن باؤر ہی زیادہ معروف ہے یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنان کا رہنے والا تھا ایک روایت میں اس کو اسرائیلی بتایا جاتا ہے یعنی خود بنی اسرائیل سے تھا لیکن یہ ہے کہ بیت المقدس کے قریب رہتا تھا شام کا رہنے والا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم حاصل تھا جس طرح آپ کی خدمت میں عرض گیا کہ اس کے پاس اسم آزم تھا باؤرہ نے کہا کہ اس کے پاس ایک خاص علم تھا قرآن کریم نے اس کو اس طرح بیان کیا ہم نے اس کو اپنی نشانی آیات دی اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے غرق فرعون اور ترق مصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو جبارین قوم کی طرف جہاد کرنے کے لئے بیجے اچھا اب جبارین قوم کے اندر یہ رہتا تھا بلمباؤ رہتا تھا اب جبارین اس کا سارا لینے آئے توجہ کریے گا یہ نہیں ہوتا کیا ہے کہ معمولاً ظالم جو ہوتے ہیں وہ ظالم حکمران ہو یا کوئی ظالم بھی وہ ہمیشہ خواست سے استفادہ کرتے ہیں خواست کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لئے آج آپ دیکھیں کہ خواست کو غزہ کے خلاف استعمال مسلمان خواست کو مثلا حکمرانوں کو غزہ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے یعنی بجائے یہ کہ وہ غزہ کی مدد کرتے ہیں مسلمان حکمران الٹ ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں کون کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل اسی طرح علماء میں سے وہ بہت ایسی بڑی تعداد ہے جن کو مختلف طریقوں سے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں مختلف اور اس وقت ان میں سے یہ مسئلہ نے ایک مثال کیوں جی یہ جو غزہ کا مسئلہ ہے اس میں جو ہے وہ کیونکہ ایران آگیا آگیا ہے تو ایران ہر صورت میں اس سے اپنے بینیفٹس لے گا اس وجہ سے جو آپ غزہ کے مسئلے میں آگے بڑھے گا وہ در حقیقت شیعہ ہے اس کو شیعہ ہونا پڑھے گا اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ غزہ کے مسئلے میں دور رہیں اور در حقیقت آپ جب غزہ سے دور ہیں تو آپ ایران شینوں کو کمزور کر رہے ہیں آپ ایران کو کمزور کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے بلن باورہ کو بھی اسی طرح شیطان نے وسوسہ ڈالا اور دیکھیں آگے کیا ہوا یہ جو کہا گئے وسوس ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ان وسوسوں کے بارے میں پناہ مانگیں وہ یہی ہے خواست کو پر زیادہ وسوسہ آتے ہیں ان کو شیطان زیادہ بہکاتا ہے توجہ کریں کہ آپ یہاں پہ جابر قوم تھی جبارین قوم تھی ظالم قوم تھی وہ گئی اور اس بلن بن باورہ سے کہا کہ آپ جو ہے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر بھی ہے وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کیا پھکی دی ان کو کہ یہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ کریں اب یہاں پہ جو ہے وہ بلن باورہ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہمارے ملک سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھی اور آپ کو بھی کر دیں گے آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے ملک سے واپس کر دیں یعنی یہ انٹر ہی نہ ہو سکے بلن بن باورہ کو اس میں آزم معلوم تھا تو وہ جو دعا کر دے تھے قبول ہوتے تھے انہوں نے معذرت کر لی بلن بن باورہ نے پہلے یہ کہا کہ میں بالکل تمہارا ساتھ نہیں دوں گا کہ کوئی نبی ہیں ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر بھی ہے اور میں اگر میں کیسے بد دعا دے سکتا ہوں میرے تو دین اور دنیا تباہ ہو جائے گا اگر میں نے بد دعا دے دی ٹھیک ہے میں تو دین بھی آج سے میرا جاتا رہے گا اور دنیا بھی میری ختم ہو جائے گی تو توجہ کریے گا مگر قوم نے بہت اسرار کیا جب قوم نے بہت اسرار کیا تو بلن نے کہا اچھا تو میں اس معاملے میں استخارہ کر گا اپنے رب کی مرضی معلوم کر لو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کوئی الہام ہو جائے گا اب جب الہام ہوا تو اس میں بھی سختی سے منع کیا گیا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تو یہ بات بلم بن باہور نے بتائی اور ان کو جببارین کو بتائی اب جببارین واپس چلے گئے ان کو سمجھ لگے کہ یہ علامہ صاحب یہ پیر صاحب ماننے والے نہیں ہیں اچھا آپ انہوں نے کیا ٹیکنیک کی ایک قیمتی توفہ ملتا جب قیمتی توفہ بھیجا تو گھر میں آیا تو وائف نے دیکھا بلم بن باہور کی تو اس نے کہا کیا ہے آپ کر دیں جو یہ کہہ رہے ہیں دعا کر دیں وسوسہ دیکھیں اب زوجہ کئی دفعہ کیا ہوتی ہے اچھی نیک زوجہ ہوتی تو کہتی یہ چھوڑیں ہمیں چیزوں کے ضرورت نہیں ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا لیکن اب یہ لالچی خاتون تھی آپ دیکھیں پوری تاریخ میں یہ خواتین کا کردار بہت مہم رہا ہے بہت مہم رہا ہے ایسے مواقع پر اب وسوسہ اس نے جب بلم بن باہور کو ڈالا تو بلم بن باہور نے وہ تفعہ قبول کر لیا جب تفعہ قبول کیا اب محول بان گیا اب جب بارین آئے اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ پھر اسرار کیا جب مزید اسرار ہوا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسلام بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرنا شروع کرتی لیکن لالچ یا ڈراؤ یا ڈراؤ کے یا لالچ کی ذریعے سے خواست کو بہکایا جاتا ہے اب عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے حقائق آنا شروع کہ یہ دعا جب اس نے کرنا شروع کی بلم بن باہور نے بددعا کرنا شروع کی تو یہ جب لفظ ادا کرتا تھا تو حضرت موسیٰ نہیں نکلتے تھے بلکہ اس کی جگہ وہ جبارین کی قوم لوگوں کے نام آتے تھے سامنے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جبارین کی اوپر آنا شروع ہے وہ پریشان ہوگے جبارین انہوں نے کہا بلم بن باہور سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تم تو ہمیں بددعائیں دینا شروع ہو گئے تو بلم بن باہور نے کہا کہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے میرے سے لفظ ادا ہی نہیں اور میں بات اور کر رہا ہوں نکل ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی زبان باہر نکل آئی سینے تک آگئی ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس نے بلم بن باہور نے اس حالت میں بھی جب دیکھا کہ میں ناکام ہو گئے ہوں کہ ایک مشورہ ان کو دے دیا دیکھیں جب انسان اللہ کی راست سے بہک جاتا ہے جتنا بڑا عالم بھی ہو غلط لائن پہ چل جاتا ہے پھر اس کے اندر شیطان فل انٹر ہو جاتا ہے اب بلم بن باہور نے ان کو کیا کہا کہا کہ تم اس طرح کرو اگر موسیٰ کے لشکر کو شکست دینا چاہتے ہو تو خوبصورت لڑکیاں اپنے علاقے کی ان کے لشکر میں چھوڑ دو اور یہ ہی کیا اور یہ پھر آگے پوری ایک تاریخ موجود ہے اس حوالے سے کہ کیا ہوا آگے لیکن یہاں تک جو بات ہے وہ پھر اس کو سزا ہو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اس کی مثال کتے سی ہو گئی ٹھیک ہے کیوں ہوئی یہ وَتَّبَا حَوَا ہو یہ خواہشات کے پیچھے چل پڑا حقائق کو چھوڑ دیا اس نے حقیقت کو چھوڑ دیا دیکھیں دیکھیں نبی بھی آکے حقیقت کا ہمیں پیروکار بناتا ہے لیکن اگر ہمارے آج نبی نبی ہوں حاضر نبی ہوں سامنے ہمارے نبی ہوں لیکن حقائق تو ہمیں دین کے پتہ ہے نا ہمیں عاقل تو بتا رہی ہے کہ غزہ والے مظلوم ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینے ہے ہر صورت میں دینے ہے اور مسالق والی بات سے اوپر ہو کے سوچنے ہیں ہمیں ایک انسان والے موضوع کو مد نظر رکھ کے سوچنے ہیں اب دیکھیں شیطان اب اللہ تعالیٰ کے آخر میں فرماتا ہے کہ جو ہے مسال القوم اللہ دینے قذبو بے آیا آتے ہیں اس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا نشانی کیا تھی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نشانی تھی فیرون کا ڈوبنا گرنا نشانی تھی ٹھیک ہے اس کا غرق ہونا نشانی تھی نشانی ہی نشانی تھی ہماری لیکن اس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اس نے پرواہ نہیں کی فقص و سل قصص آپ یہ قصہ سنائیں کن کو سنائیں اس امت کے خواص کو لَعَلَّهُمْ يَتَفَقْرُونَ تاکہ وہ سوچیں ابیشہ جتنا بھی آپ کے نقصان میں جا رہا ہو آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں البتہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے یہ بھی ایک بہت مہم پوائنٹس کی طرف پھر میں اشارہ کروں گا کہ آپ کسی سے اختلاف نہیں رکھ سکتے علماء سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیشہ حق کا ساتھ دیں اختلاف الگ چیز ہے علمی اختلاف حق بات اور واضح بات اس کا ساتھ دینا ہر کسی کے لیے ضروری ہوتا ہے خدا وعنمت علم ہم سب کو ہماری امت کے خواص کو ہمیشہ ثابت قدم رکھیں وصل اللہ علیہ وسلم